ہیلو دوستو میں ہودینیش کے ورہ نیوز ٹیم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج پھر کچھ ایسی خبریں آئیں بھارت سرکار کی اور سے جہاں پہ امپورٹ کی اوپر رسٹکشنز اور بڑھا دی گئیں بڑے سائز کے ٹیلیوجن سیٹس کی جو امپورٹ تھا وہ بھی روک دیا اور پوری کی پوری جو ٹی وی انڈسٹری تھی اس کو رسٹکشن کے اندر لے کے آئے ہیں لائسنس راج میں لے کے آئے ہیں اس کے بعد دوسری خبر ساتھ میں یہ تھی جتنے بھی فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ حالانکہ بھارت کو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان کبھی بھی نہیں ہوا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کی ان کو ہم ریویو کریں گے اور جس کو بھارت کے ساتھ بیجنس کرنا ہے وہ اس کو برابر کا ٹریٹمنٹ دے ورنہ نہ دے یہ ایک طرح سے دھمکی بھرا رویہ ہے یہ دھمکی بھرا رویہ آیا ہے بھاچپا کی سرکار کے دوارہ بھاچپا کی سرکار یعنی دو نمبر دو نمبر یعنی چندرمہ چندرمہ مطلب اوپر نیچے ان کی حالت یہ ہے اس ٹیم کی اس راہو کال کے اندر انہیں نہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں بی جے پی کے نیتاؤں کو نہیں سمجھا رہا ہے سرکار کو نہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا اہت کر رہے ہیں اور سرکار اور دیش کا کتنا بڑا عہد کر رہے ہیں دراصل اب بھارت ایک طرح سے دیکھا ہے تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ اور باقی بہت سارے ایمپورٹ کے اوپر کہی نہ کہی دھمکانے کی استطیق میں آگئی ہے یا دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے ابھی کل پرسو کی بات ہے جب ٹویٹا نے کہا تھا کہ ہم جب بھارت میں آئے تھے اور ہم نے بہت پیسہ لگایا ہم نے کارے پروڈیوز کرنے شروع کی تو تب میں اس کے بعد محسوس ہوا سرکار کی سرکار نے تب ہمیں احساس دلانا شروع کیا یہ بی جی پی سرکار نے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تب ان کی اور سے ایک سٹیٹمنٹ آیا جبکہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ٹویٹا بھارت میں کچھ اور انویسمنٹ نہیں کرے گا تو گورنمنٹ کے گلیاروں کے اندر بھکمپ آ گیا کیونکہ ٹویٹا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور اس کا یہ بیان آنا ہے کہ یہ سرکار ہمارے اوپر یقین نہیں کرتی ہے اور سرکار ہماری پروا بھی نہیں کرتی ہے اور سرکار نہیں چاہتے کہ ٹویٹا بھارت میں رہے تو ایک طرح سے ٹویٹا بھارت چھوڑنے کے پکش میں تھی لیکن کہیں نہ کہیں دن میں کچھ ایسا ہوا جہاں پہ شاید کچھ دباؤ محسوس کیا گیا یا دباؤ لگایا گیا اور ٹویٹا سے کہا گیا ٹویٹا کرلوسکر سے کہ نہیں ہم اور پیسے انویسٹ کریں گے اور ہم انڈیا کو کوٹ نہیں کریں گے اس بھوکمپ کی جو کمپن ہے اب محسوس ہونے شروع ہو رہے ہیں کہ یہاں پر باہر سے تو کمپنی کوئی نہیں آ رہی ہیں لیکن یہاں پہ بسی ہوئی دنیا کی سب سے پرسٹیجیس اور بڑی کمپنی ٹویٹا جو جاپان کی کمپنی ہیں وہ باہر جانے کے کگار پر ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارت لگاتا اپنے پیروں پر کلھڑی مار رہا ہے اور مارتا ہی جا رہا ہے اسے نہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا سٹیپ اٹھا رہا ہے اس چکر میں نہ کیول ایکسپورٹس کم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ایمپورٹس کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایک کوالیٹیٹیو جو اس کے اندر جو ریڈکشن ہے خاص طور سے آپ کے جی ڈی پی کے اندر وہ اس کے دوارہ آ رہا ہے آتم نربر تو ہم بنیں گے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری بربادی کے راستے اور کھل گئے ہیں بھلے ٹی وی کی لیسنسنگ ہو بھلے باقی گوٹس کی لیسنسنگ ہو بھلے اس کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں ٹویٹا کا جو قصہ ہوا ہے اسٹم اور جو اس کے اوپر دھمکی دی گئی ہے ساتھ میں بہت سارے ایمپورٹس اسٹم ریسٹکشن کی لسٹ میں ڈال دیئے گئے ساتھ میں فری ٹرین ایگریمنٹ جتنے میں ہی ہیں وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دیشوں کے ساتھ وہ کہا گیا کہ ہم سے برابری کے ویوار کریں گے تو ہم کریں گے نہیں تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اب اپنے پیروں پر کلھڑی مارنے کو تیار ہے اپنا نقصان کرانے کو تیار ہے انہیں نہیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دراصل بھاجپا روج اوپر نیچے اوپر نیچے چندرما کے دو نمبر کی طرح رہو کال میں ویوار کر رہی ہے اور اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارا دیش اس کا خامیازہ بھوگت رہا ہے اور ہم اس کا خامیازہ بھوگت رہے ہیں جب اوپر بیٹھے ہوئے نیتا ایسے ہوں جنہیں ایمپورٹ کی ایکسپورٹ کی ارث و بستہ کی سمجھ نہ ہوں جس کے بارے میں سوبرہ مانیم سوامی بھی کہتے ہیں تو دیش ہمیشہ بناش کی اور جاتا ہے دیش وکاس کی اور نہیں جاتا ہے اور جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش اس نے نیچے ہی نیچے نیچے ہی نیچے جا رہا ہے اوپر نہیں جا رہا ہے تو کیا بھارت نے اپنے پیرو پر کلھاڑی ماری ہے ہنڈر پرسنٹ مار لی ہے اور آگے شد اور کلھاڑی مارے گا یہی شد بھارت کی نیتی ہے دربھاگ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی ویوستہ ہے جسے ارث ویوستہ کی سمجھ نہیں ہے دنبات آپ کا